بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ پیغام چوبیس نومبر کے اتجاز کیلئے پاکستانیوں کے انام ریکارڈ کیا جا رہا ہے میں تمام پاکستانیوں سے اپیل کرتا ہوں کہ چوبیس نومبر کو آپ نے نکلنا ہوگا کیونکہ اب کافی دیر ہو چکی ہے جتنے تحمل برداشت اور صبر کا مظہرہ پاکستانیوں نے کیا اس کی مثال نہیں ملتی اس دوران جو مظالم کیے گئے ایک ایک ظلم ایک ایک جبر ایک ایک نئی انصافی ہمیں یاد ہیں چاہے جلد شاہ کی قربانی ہو چاہے امار فاروق کی قربانی ہو چاہے صحافی عرشد شریف کا ناجائز اور ناروا قتل ہو یا چاہے پاکستان تحریکی انصاف کے ہر لیڈر کے گھر میں گز کے ان کے چادر چاردواری کا تقدس پامال کرنا ہو ہمارا خان سبہ سال سے زیادہ میاد سے ناجائز بے گناہ پابند سلاسل ہیں ہم نے بہتری کوشش کی کہ شاید قانون اور انصاف خان کو مل جائے لیکن انصاف نے آنکھیں بند کی ہوئی ہیں اور یہ آنکھیں تب تک نہیں کھلیں گی جب تک یہ پٹی آپ کھنچیں گے نہیں اور اس پٹی کو کھنچنے کا واحد طریقہ یہ ہے کہ چوبیس نومبر کو اسلام آباد میں اتجاج اور درنے کے لیے ہر پاکستانی نکلے آپ کا نکلنا مانا رکھتا ہے آپ کا نکلنا خان کی رہی کا موجب ہوگا آپ کا نکلنا پاکستان میں جمہوریت کی تقویت کا باعث ہوگا آپ کا نکلنا پاکستان میں ایک نئے مستقبل کا آغاز ہوگا تو آئیے چوبیس نومبر کو نکلیں پاکستان کے لیے اور خان کے لیے ہم آپ کی راہ تک رہے ہوں گے بے شک یہ ہمارے ساتھ جو بھی ظلم کرنا چاہیں ہم نے قانون اور آئین کا دامن ہاتھ سے نہیں جھوڑنا ہے پٹی آئی کے تمام ورکروں کو میں کہتا ہوں کہ اتجاج کے دوران آپ نے ارد نظر رکھے اگر کوئی بھی شخص توڑ پوڑ کرتا نظر آئے سیبوٹاج کی کارہوائی کرتا نظر آئے تو اس کو پکڑے اور قیادت کے حوالے کرے انشاءاللہ میں خود موجود ہوں گا میں پنڈی اسلامباد جیلم اٹک اور مقامی تمام لوگوں کو بشامل مری یہ عوام کو کہنا چاہتا ہوں کہ چوبیس نومبر کو صبح دس وجہ آپ لوگوں نے سنٹورس کے ساتھ پل پہ پہنچنا ہے اور یوں یہاں سے شروع ہو کہ ہم شاور پنجاب اور دیگر علاقوں سے آنے والے کافروں کا انتدار کریں گے اور اگر ان کی آمد میں تاخیر ہوتی ہیں تو انشاءاللہ ہم بی چوک پہ قدم جمائیں گے جو بھی وہ ہمارے ساتھ کرنا چاہتے ہیں پولیس والے یتمام دارے ہم ککے ان کسی بھی صورت میں سمجھو تھا نہیں کریں گے ہم اپنا آئینی اور قانونی حق احتجاج کا استعمال کریں گے بہت شکریم اسلام علیکم گرانو درنو پختانو چو بیس نومبر راوان دی یو تیم می خبر کردی و چی دیر زر باتور ننجالای او تکڑا پختانو می پکار دی او راز رالا کم دیر زر کسان چی دا گنی چی دی باتوران دی میرنی دی او تکڑا دی او دا گنی چی دا وطن دا خور دا ملک او دا خان دا پار وطن چکم دی دا او اسحق تا نو رازی چو بیس نومبر تا اس انتور سرا پول تا زن را ورسوئی دا دیر زر کسان کرالن او دا پختانو زن با هم پا تاریخ کی ویلی که او دا در سرا کسام کوما چی دا خان ریایی چکم دا دا دوگو دیر زر زر کسانو رای نمی ند پایی نو را بلا پاکستان رازی گرد پاکستان برازی خدا کم دیر زر کسانو چکم لوز کرده و نو فختانو در تسترگی می دی رازی چی تاس و راسره یا دیر زر مخلوق من سرشی نو دبا خدا یکین وکی چی بیاسو پسپک نظر هم تنشی کتاله دیر مارانا زبگور ما چی چو بیس نومبر تا سور میران نی او تکڑا فختانو زن را رسوی شکری هم